السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ اہلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامینے کرام وہ تمام خواہش مند خواتین و حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم کے متلاسی ہیں اور بے پناہ دولت اور رزق پانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام حاجتیں تمام خواہشات ضروریات زندگی اسائش زندگی اور گھر کے ہانڈی روٹی کا انتظام با خوبی چلتا رہے کبھی کوئی تنگ دستی محتاجی نہ آئے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی ایسی مدد فرما دیا کرے کہ وہ پوری زندگی ہوشحالی میں گزار دیں سکھ و چین میں گزار دیں اور کسی کے آگے اپنا دامن نہ پھیلائیں تو اس کے لیے آج ایک بہترین مجرہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کیا ہی شاندار باکمال وظیفہ ہے سامین کرام آقا علیہ السلام کی پیدائش کا مبارک مہینہ پوری رحمت و برکتوں کے ساتھ روان دوان ہیں بارہ ربی الاول کا دن بھی قریب ہے اور اس دن کی مناسبت سے مانگنے والے اور طلب کرنے والے بہت کچھ پا لیتے ہیں بہت کچھ مل جاتا ہے اور بہت کچھ ان پر اللہ رحم اور رحیم برسا دیتا ہے سامین کرام بارہ ربی الاول کی مناسبت سے قبولیت والے دن کی مناسبت سے اور انتہائی افضل جمعے کے دن کے مناسبت سے یہ وظیفہ جو بھی پڑھے گا اللہ کے بے پناہ فضل و کرم کو پا لے گا اور اس پر انعیتوں کی رحمتوں کی برکتوں کی بارش چھم چھم برسے گی کبھی تنگ دستی اور محتاجی کا شکار نہیں ہوگا اگلی بارہ ربی الاول تک اللہ پاک اس پر بے انتہا فضل و کرم نازل فرما دے گا آپ طریقہ کار نوٹ فرما لیں آپ نے بارہ ربی الاول والے دن جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے جمعے کی نماز کے بعد باوضوح حالت میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ نے گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ بار عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا باسیتو یہ ایک تسبیح کہلاتی ہے اس طریقے سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے اور یہ اللہ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے تین سو تیرہ کی تعداد پوری کرنے کے بعد پھر آپ نے گیارہ بار دروش شریف کا نظرانہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے رزق کے لیے ہوشحالی کے لیے محتاجی سے نجات کے لیے دنیا کی خیر و برکت کے لیے خیر و آفیت کے لیے امن و سلامتی کے لیے رحمت و برکت و انعیتوں کے لیے آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی پکار کو آپ کی فریاد کو سن رہا ہے قبول فرما رہا ہے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا جو سوچیں گے جو چاہیں گے وہ بھی ہو جائے گا یہ درود و سلام کی برکت ہے یہ قبولیت والی ساتھیں ہیں قبولیت والے لمحات ہیں کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور مانگنے والے کو سب کچھ عطا کر دیا جائے گا یہ اللہ رب العالمین کے چار مبارک نام آپ نے جو پڑھے ہیں یہ رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اللہ کریم اپنے ان صفاتی ناموں کی برکت سے ہی پوری امت کو پوری دنیا کو رزق دیتا ہے اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کو بھی دے دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا کرم ہے تو آپ جب اس کو مانتے ہوئے جانتے ہوئے اللہ کے ان چار صفاتی ناموں پیارے ناموں کے ذریعے سے آپ رزق کے خوشحالی کی طلبگار ہوں گے تو اللہ کریم آپ کو نوازے گا اور پوری زندگی پوری پورا سال نوازتا رہے گا یہ وہ لمحے ہیں جن کو آپ نے ہرگز ہرگز زائع نہیں کرنا محترم سامینے کرام بارہ رب الاول کا دن ہے اور جمعہ کے نماز کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں ویسے ہی بہت مقبولیت والی قبولیت والی ساعتیں ہوتی ہیں تو بارہ رب الاول کا مبارک دن ہو اور دن بھی جمعہ ہو تو یہ تو انتہائی ہمارے لئے ایک تفاہ ہے انتہائی مبارک گھڑیاں اور ساعتیں ہیں آپ ان گھڑیوں کو ان ساعتوں کو اپنے لئے انتہائی برکت والا بنا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کر لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی بدلتے دیکھیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین